بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو اس نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ ویلوگ ایک ایسی جگہ کے اوپر بنایا گیا ہے جو کہ پاکستان میں مجھے سب سے مسٹیریس جگہ لگی ہے جو واقع ہے سکردو میں تو آئیے چلتے ہیں سفرنگا ڈیزرڈ سکردو سفرنگا ڈیزرڈ جو کہ واقع ہے شگر ویلی کے بلکل قریب اور شگر ویلی کا راستہ سفرنگا ڈیزرڈ کے بیچ میں سے گزر کر جاتا ہے گیٹوے آف کےٹو سفرنگا ڈیزرڈ کو ہی کہا جاتا ہے کیونکہ شگر ویلی کا راستہ یہ اسے سٹارڈ ہوتا ہے اور جنہوں نے بھی کےٹو بیس کیمپی ہے اسے ملکہ جو چوٹیاں ہیں وہ سر کرنی ہوتی ہیں یا ان کے بیس کیمپی کرنے ہوتے ہیں وہ اسے راستے سے جاتے ہیں اتنے بلندو بالا پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے یہ سفرنگا ڈیزرڈ انتہائی بڑا اور کشاتا ہے اور دور دور تک آپ کو صرف ریت ہی نظر آتی ہے سردیوں میں یہاں پر برف سفید چادر اور لیتی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے فیلال تو ابھی یہاں پر برپاری سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن اس کی خوبصورتی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت یہ والا سفرنگا ڈیزرڈ ہے گیٹوے آف کےٹو والے سائن پر ہم پہنچ گئے ہیں اس کی بیک سیٹ پر سب سفرنگا ڈیزرڈ ہے جہاں پر سفرنگا سفاری بھی آپ کر سکتے ہیں جیپ بھی یہاں پر مل جاتی ہے پیریک لیڈنگ اس کے بعد موٹر بائک جو ریت پر چلنے والی ہیں آپ کو یہاں پر اب میسر ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی چیز ہم آج کر سکتے ہیں یا نہیں سفرنگا ڈیزرڈ جیسا لینڈسکیپ آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں نظر آئے گا بہت ہی دلکش اور شاندار یہ سفرنگا ڈیزرڈ اپنے اردگرد بہت ہی انچی چوٹیاں لیے ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ بادولہ میں گری ہوتی ہیں اور ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہیں ہمارے پاس ہے اپنی مہران بوس اور فیلحال تو ابھی وہ ریت کے اوپر ملکل ٹھیک چل رہی ہے یہ تھوڑا سا ٹریک سفرنگا ڈیزرڈ والوں نے جہاں پر سپورس کیمز ہوتی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے بنایا ہوا ہے جس کے اوپر جیپ نہ بھی ہو تو آپ اپنی گاڑی لے کر جا سکتے ہیں انفارٹنیٹلی آج سپورس گیمز ساری آف ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آج کے دن کا بین لگایا گیا ہے جس وجہ سے آج کوئی بھی سپورس ادھر نہیں کروائی جا رہی ہیں سپورس کیمز والی سائٹ سے تو ہم واپس آگئے ہیں لیکن اب ہم شگر والی کی طرف جاتے ہیں اور رستے بنظارے کرتے ہیں سفرنگا ڈیزرڈ کے جو کہ انتہائی دلکش و شامدار ہیں آئیے اور ہمارے ساتھ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا شگر والی میں بہت سارے مقامات ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہاں پر بلائنڈ لیک ہے بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ کے اندر گریوی بلائنڈ لیک آپ ضرور جائیں وہ بھی وزٹ کریں وہاں پر ایک تو کافی پرانے فورس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے ٹو ویو پوائنٹ کے لیے آپ کو تھوڑی ہائیکنگ کے لیے اوپر تک جائیں دو کے ٹو اور اس سے ملاحقہ تین چار جو ایٹ تھوزن پلس چوٹیاں ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اردگرد کافی ساری ویلیز ہیں بہت ہی دلکش و شاندار یہ والا لینڈسکیپ آپ ضرور وزٹ کریں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے سفرنگا ڈیزرٹ جو کہ کافی زیادہ بڑا ہے کھولا ہے کشادہ ہے کافی سارے ایریاز میں یہاں پر جو سی ڈیزرٹ سپورٹ کروائی جاتی ہیں جس میں سے ایک پیرا گلائیڈر ابھی فلائی کر رہا ہے یہ شاید دوسری سائیڈ والی کی طرف ہیں جو کہ ہم نے ابھی وزٹ نہیں کی ہم اب بیسیکلی جا رہے ہیں بلائنڈ لیک پہ اور بلائنڈ لیک پہ انشاءاللہ ہم کیمپنگ کریں گے اور رات گزاریں گے بلائنڈ لیک کی ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دی ہوئی ہے آپ اسے بے ضرور دیکھیں اور انجوائے کریں شگر والی تک پہنچتے ہوئے سفرنگا ڈیزر آپ کے ہمرا چلتا رہتا ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تک بہت ہی خوبصورت نظار ہے آپ کے ہمرا ہمیشہ چلتے رہیں گے شگر والی تک روڈ کی اگر بات کی جائے تو بہت اچھی روڈ ہے تھوڑی چھوٹی روڈ ہے لیکن کارپیٹڈ ہے بہت ہی دلکش اس روڈ کے پر آپ ایزی لی اپنی کار کو لے کے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ ڈریونگ بہت احتیاط سے کریں کچھ ایریاز میں روڈ کافی چھوٹی ہو جاتی ہے اور ادگریت کافی گہری کھائیاں موجود ہیں تقریباً ہم شگر والی پہنچ گئے ہیں وہ سامنے میں شگر والی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ پر ہمارے درہے سندھ آ گیا ہے جو کہ کافی بڑا اور کھولا کشادا سپرنگا ڈیزرٹ میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح کا لینڈسکیپ آپ پورے پاکستان میں اور کسی بھی جگہ نہیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ لینڈسکیپ آپ سپرنگا ڈیزرٹ ٹوشگر والی تک دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے اس علاقے کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی لوگ اختتاءوں کو پہنچتا ہے یہ ہے بلینڈ لیک اس کا بھی لوگ آل ایڈی میں نے پوشٹ کر دیا ہوا ہے میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ضرور حضر ہوں گے تب تک کے لیے سب کو اسلام علیکم اور اللہ حافظ